بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز قربہ آج بات ہوگی قیسچن آن سے سبق نمبر تین قاہلی پر مختصر سوالات کے جب آپ آتا ہے پہلا سوال ہے کہ دیلی خواہ کو بے گار چھوڑنے کا کیا مطلب ہے سر سید عامد خان نے کہا کہ دیلی خواہ کو یعنی دل کی قوتوں کو بے گار چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا یعنی اللہ نے جو آپ کو انٹرلیکشل پاور دی اس کو اس سے آپ یوٹیلائز نہیں کرتے اسے کام نہیں لیتے عقل اور سمجھ کو بھرپور طور پر استعمال نہ کرنا قاہلی ہے یہ تین چیزیں ہیں ایک اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا دوسرا عقل اور تیسرا سمجھ کو بھرپور طور پر استعمال نہ کرنا قاہلی ہی ہے دوسرا سوال انسان کب سخت قاہل اور وحشیر ہو جاتا ہے جواب انسان اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دلی قوہ جو ہیں قوتیں یعنی دل کی تحریک سست پڑ جاتی ہے اس کے دلی قوہ کی تحریک سست پڑ جاتی ہے کب؟ جب انسان اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو کام نہیں لاتا اور حیوانی خاصلت میں پڑ کر یعنی جانور بن کر حیوان بن کر داہل اور وحشیر ہو جاتا ہے تو اس وقت ہوتی ہے کس سوال دی کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہمیں اپنی جملہ ضروریات کی انجام دے ہی یعنی اپنی جو تمام ضروریات ہیں وہ انجام دے اس ہے کہ کی فکر اور کسی مستعدی رہے کلیر کی فکر اور مستعدی رہے یعنی کسی کام کی مستعدی رہے اور دلی قوہ کو کام میں لائے جائے تاکہ وہ بیکار نہ ہونے پائیں اسی طرح اگلہ سوال ہے قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ سو جواب ہے جب تک ہماری قوم سے قاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا چھوٹے گا پڑا رکھنا چھوٹے گا اس وقت تک یعنی نہیں چھوٹے گا یعنی جب تک ہم دل کو بیکار رکھنا نہیں چھوٹے اس وقت ہم کو اپنے قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں دلی قواہ کو کام میں لاکر ہی قوم کی بہتری کنگ ہی تو تو آپ جبتا ہے zip سے ک rear نہ کوئی تک خیل دائم